سیالکورٹ موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور اس تحقام کے لئے دعا بھی کی گئی ڈپٹی کی مشرہ ازنان محمود امہان تقریب سے خطاب کرتے ہو کہا کہ جنگ ستمبر انیس سو پینسل میں احفاج پاکستان چونڈا کے محاصل پر اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا سیالکورٹ کے باسیوں نے جنگ ستمبر میں جس عظم اور بہادری کا مزارہ کیا اس پر سیالکورٹ کو کبھی نہ سنگو ہونے والا سبز حلالی پرچم استقلال کا عزاز حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ جنگ ستمبر میں قوم کا جو جذبہ تھا آج اسے زیادہ ہے پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاک پوجھ اور قانون نافذ کرنے والے دارے ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اور قوم اپنے شہدہ اور غازیان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر ترجزید احد کا دن ہے اس روز پوری قوم کو یہ احد کرنا ہوگا کہ ملک اس حالمیت اور بقا کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے دریک نہیں کریں گے اسٹیشن کمانڈر برگیڈیر حمید اللہ نے کہا کہ جنگ استمبر 1905 سے کی پاک بھارت جنگ میں سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ چمنڈا کے محاص پر لڑی گئی اور چشم فلاک نے دیکھا کہ جذبہ شہدہ سے سل شار فوجی جوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بھم باندھ ٹینکوں کے نیچے لیڑ گئے اور دشمن خواب کے ہمارے مدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان افاد دنیا کی بہترین فوجا اور کسی بھی جارہیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت لگتی ہے سکولوں کے طلبہ و طلبات نے ملی نغمہ اور تیبلوشوں کے ذریعہ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کو خراجے کی عزت پیش کیا ایڈمنیسٹریٹر منسپل کارپوریشن سیالکوڑ محمد اقبال اسسسٹنٹ کمیشور سیالکوڑ گلام سربر سی او منسپل کارپوریشن ملک اچاز احمد ڈی ایس پی موٹر و پولیس اقبال بٹ سی او ایڈوکیشن حافظ ماروم ڈی او سیکنڈری ملک اللہ دار ڈی او الیمنٹری اسمائے دار اور عاشق صدیقی کے علاوہ کسید ادار میں سکولوں کے طلبہ و طلبات نے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق کو رکھنے والے حفراز نے بھی شرکت کی